بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام پولیٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتشو کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک و گفتگو کرتی ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نواز ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بے شک بے شک بظاہر اچھی خبر لگ رہی ہے مجھے میں نے کہا پڑھتا چلوں پاکستان جو ہے سعودی ریبیہ متحدہ رب عمرات اور امان کے ساتھ پرفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ پرسو کر رہا ہے یا کرے گا یہ آپ کے دوست نے بتایا دادا جی ہم آپ ساری خبریں اڑا دیتے ہیں ایک بات یہ ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ رزاق دعوت صاحب کو ہم نے بھی ایز ریپورٹر کور کیا ہوا بڑی پرانی رو نے تو رزاق دعوت صاحب کے پاس بیچنے کے لیے ایک سودا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایف ٹی اے اور پی ٹی اے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے یہ جب اس کے ساتھ تھے نا شوقت عزیز کے ساتھ تھے مشرف دور کے اندر جب یہ ٹریڈ منسٹر تھے تو اس وقت بھی یہ سودا بیچا کرتے تھے اور بہت بیچا کرتے تھے یہ یہی سودا بیچ کے نا سائیوں سے نوکری لیتے ہیں ہر دفعہ تو اس لیے یہ پاگل ہے یہ وہی اس پہ وہی بنتے سردارہ تو فیرہ آگئے سردار یا لطیفہ سنے جی 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 وہ سردار جی نا ایک سرداروں سے معذرت کے ساتھ اب کیا کریں ہمیں آپ نے پھینٹا ہی اتنا ہے کہ ہم نے سارے لطیفے آپ پہ بنائے دیکھو اہل پنجاب کو دو پارٹیوں نے بڑا پھینٹا ہے ایک سرداروں نے اور ایک پتھانوں نے جی اور ہم اور تو کچھ کر نہیں سکے ہم نے ان کے لطیفے کر دیئے تو دیکھو ان دونوں قوام کے لطیفے مستعمل ہیں پنجاب کے اندر اس لیے ملکہ قبول فرمائیے اور برداشت فرمائیے سردار جی ایک دکان پہ گئے اور اس سے پوچھا کہ اہل ماری کنے دی انہیں کہ سردارہ نہیں ویچنی ٹھیک ہے دوسرے انہیں سردار جی نینا پھیس بدلا اور وہ برکہ شرکہ پین کے وہ شٹل کاک وہ طرح اس دور میں پھر چلے گئے اہل ماری کنے دی انہیں کہے سردار جی تو ان کال بھی کیا سی کہ نہیں ویچنی سردار جی کو بڑا مسئلہ پیدا ہوا سردار جی تیسری دفعہ نہ برکہ پانکہ نکلے گئے میکپ شکپ کر کے اور جناب اور ہی روپ دھار کے جناب وہ جو انہوں نے وہ جی بال جو تھے وہ کھلے چھوڑ لیے پھر پہنچ گئے انہیں دکاندار نے ویچ دی کہ سردارہ تو پھر آگئے ہیں سردار جی نے کہا یار باقی باتیں تو چھوڑ تو مجھے پہچان کیسے لیتا ہے اس نے کہا سردار جی اہل ماری نہیں ہے فریجی فریجے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعوت کے لوڈے کو بھی بتائے بھائی یار یا ایف ٹی اے کا دور گزر گیا یار اب پی ٹی اے کا دور گزر گیا اب وہ پرانی باتیں ہو گئیں یار تو خدا کا خوف کر کوئی نئی بات لے کیا ٹھیک ہے نا اب لوگ جو ہیں بلوکچین ٹکنالوجی پہ جا رہے ہیں آپ کے تو پرائیم میسٹر صاحب جو ہیڈ ہیں وہ بلوکچین ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں کچھ بدخواہ جو ہیں وہ جو جیلس ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اپنی یہ منی ٹرانسفر اس کے ذریعے بلوکچین کے ذریعے کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ اس کے ذریعے کرتے ہیں تو اس لیے انہیں بلوکچین یاد رہ گی یاد ہے نا انویسٹمنٹ کانفرنس سعودی عرب ایم بی ایس کی وہاں پہ کھڑے ہو کے محصوب نے فرما دیا تھا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ ملکی لیول کے اوپر بلوکچین ٹکنالوجی کا استعمال شروع کریں ایک دوسرے کو پیسے بھیجنے کے لیے تو مہاتمہ کو کسی نے بتایا نہیں کہ حضور یہ زکاة کے پیسے خیرات کے پیسے اور شوکت خانم کی ڈونیشن کے پیسے تو اس کے ذریعے فی الحل آ جا سکتے ہیں جب آپ ٹریڈ میں جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی ویلڈ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے اور موجودہ جو نظام ہے اکاؤنٹنگ کا اس میں ابھی تک اس کی گنجائش نہیں نکلتی سمجھ گئے تھوڑے کو بہت سمجھیں اکل مند لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو موجودہ جو اکاؤنٹنگ کا نظام ہے جو کہ ہمارے اداروں کو گورن کر رہا ہے جس کے تحت ان کے اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں اس میں فی الحال بلوگ چین کی گنجائش نہیں نکلتی اگرچہ مستقبل میں نکلے گی اور یہ فیوچر ٹیکنالوجیز کو کہا جا رہا ہے اور اس وقت جو سٹیٹ بینکس ہوں گے ان کا کیا کردار بنے گا اور اس کردار کو اندر رکھنا ہے اس وقت ہر سٹیٹ بینک نے بلوگ چین کے اوپر سٹڈی شروع کر رکھی ہے ساڑھا اوکی نہ آئے ہو رہا باکر ہے رضا باکر بھی کہن رہا ہے کہ ہم نے بھی اس کے حوالے سے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا ہے اس نے تو کرپٹو کے بارے میں بھی کر لیا تھا اب دیکھو نا اس پاکستان کا سب سے بڑا فروڈیا شخص جو ہے اور جو لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے گالیاں بکتار پیسے لیتا ہے آپ اندازہ کریں وہی کام اس نے شروع کیا وہی کام ہم نے شروع کیا اس نے جالسازی سے شروع کیا ہم نے جینمن طریقے سے شروع کیا جینمن طریقے سے شروع کیے دادا پتا شو کا جو ویوز ہیں وہ بارہ ہزار سے اوپر نہیں ٹاپتے اور اس نے تیس ہزار بندے ایسے بے وکوف اور احمق اپنے اردگرد گٹھے کر لی ہیں جو اس کو ہر مہینے ہزار سے پندرہ سو روپیہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں سونہ سو روپیہ صرف اس لیے کہ اس کی گالیاں سنیں اس کی بکواسیات سنیں زکا زکا پورا نا وکار زکا آپ کو پتہ ہے وہ بلوگ چین ٹیکنالوجی اور کرپٹو کرنسی کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کا اڈوائزر ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اس لیے دو ایم پی ایس پھر قانون سازی کرتے ہیں پکڑے ہوئے اور ان کی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں خب کسی اللہ نے بندہ نے میں نہیں پجھوا آٹھے دی بڑے وارے میں ویڈیو بھی کی کرنا یا ٹھیک ہے مجھے پہلے شاک پڑھا کہ شاید دونوں مرد ہیں لیکن نہیں وہ ایک خاتون ہیں ایک مرد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے وہ جو ڈکھے پردے رکھے لیکن چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں 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 چراغ سب کے بجھیں گے سر کسی کے نہیں معورہ پورا اور درست بولا جائے تمہارا خیال ہے کہ ویڈیوز وہاں سے ریلیز ہو رہی ہیں یہ بیلنس کیا گیا ہے میں نے بیلنس کیا گیا جی وہ جو اپنے بتیجے کی انہوں نے زبیر عمر کی ویڈیوز جاری کر دی تھی چلیں بہرحال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ جو ہمارے پوپلے دوست ہیں نا پوپلے سے راشد مراد صاحب لندن آلے ان کا ویلاگ دیکھنے والا ہے آج گا انہوں نے کوئی اور توپ کارڈ ماری ہے کیسے اور پاسے فائر کارڈ ماری ہے لیکن چلیں اس سے واپس آتے ہیں تو وقار زکا صاحب جو ہیں ان کی اسائنمنٹ جو ہے موجودہ دور کے اندر یار وہ بدنامہ آدمی ہے یار ٹھیک ہے وہ دو نمبری کے اندر اس نے مہا ہمارت مہارت حاصل کی اور وہ کرتا ہے لیکن آپ اندازہ فرمائیں اس کا پروگرام چلتا ہے ساڑھا نہیں جالنا کیونکہ ہم نے دو نمبری نہیں کی لوگوں کو گالیاں نہیں بکیں یا مطلب کہ عام عوام کی بات کی ہے یہ لوگ اپنی بہتری نہیں جارتے پاکستان کی مجورٹی ہمارے میجر ویوز انڈیا سے آتے ہیں یار آپ اندازہ کریں کہ یہ احمق اور جاہل لوگ جب سے ہم ویلا پہ آئے ہیں یہ احمق کر جاہے لوگ جن کے بھلے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں ان کو اس کا کوئی خیال نہیں یہ وقار زکا کے پاس ہی جائیں گے مہینے کا سولہ سو روپیہ بھی دیں گے اسی آگ کے اپنا نیرہ ایگاسی نا کی اکاؤنٹ ہوتا ہے تو یار وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہٹا ہی دیا میرا مطلب خام خادی بزتی ہو رہی ہے کی کرنا لیکن اس کو ہر ہفتے بھیجتے ہیں اور بڑے مطمئن رہتے ہیں پیسے دے رہے کوئی اچھا کام ہی بتا رہا ہوگا اور وہ ابھی تو ان کو پتا نہیں چلا نا جب ان کو کرپٹو کرنسی والا صدمہ پہنچے گا نا اس کے متاثرین کو تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گے آپ دادا پوتو شو کے ویوز کو رو رہے ہیں میں پھر ایک مرتبہ یہ بات دہراؤں گا کہ مولانا زفر علی خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں اخبار کوئی شخص نکال لے وہ نہیں چلتا جھوٹی نبور ٹک ٹاک یہ رفیق غوری صاحب نے شاید رفیق غوری صاحب نے زفر علی خان کو زفر علی خان نے کہا تھا زفر علی خان صاحب نے کہا تھا یہاں پہ اخبار نہیں چلتا جھوٹی نموہت میں چل جاتی ہے حد ہے قوم تیرے حسن کمالات کی خبر ہے دادا جی پی ایس او جو ہے وہ بڑا موٹیویٹ ہو آوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مارکیٹ میں سے پچاس پرسنٹ شیئر بہت جلد اس کا ہوگا بہت جلد اس کا اس کا ہے دادا جی سیل کی بات کر رہے ہیں جی جی اس کا ہے پی ایس او بہت بڑا جن ہے پاکستان سٹیٹ آئے ابھی وہ کہتے ہیں مارا چھتیس پرسنٹ کا شیئر ہے اس کا مطلب ہے کہ بیڑے گھر رکھوے پی ایس او کے بیڑے گھر رکھوے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایس او کے بہت سے پٹرول پمپ جو ہے نا وہ گو نیٹ کے پاس چلے گئے ہیں وہ اپنے مجی برمن شامی صاحب کی کی کیا ہے شامی صاحب کا ہے نا تو شامی صاحب کے پاس چلے گئے ہیں وہ پی ایس او کے لوگوں نے پھٹے ہٹائیں اور ان کے پھٹے لگا لی ہیں ان کے رنگ پھیڑ لی ہیں اپنے پٹرول پمپوں کے اوپر تو شاید اس کا وجہ رہا ہے پی ایس او کو بابا لمبہ ہی بیڑا گھر رکھو آؤ چلو جی اور تو وہ چھتیس پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں وہاں سپلائی پوری دینی شروع کر دے ہو راستے چیے ٹرالے نہ ویچیا کر ہوتے ہیں پوری سپلائی آئے گی تو انہی پٹرول پمپوں سے آپ ففٹی پرسنٹ پہ چلے جائیں گے اصل میں تو ایشو یہ ہوتا ہے نا کہ جب جو ٹرالہ جو ہے وہ کراچی شیر شاہ سے بھر کے نکلتا ہے شیر شاہ ملتان سے بھر کے نکلتا ہے یا شہو پورا سے بھر کے نکلتا ہے وہ باؤزر ہوتے ہیں باؤزر گئے تھے ہیں جی جی وہ شادوان والے پٹرول پمپیں پہنچنے کی بجائے راستے میں کہیں کہ موڑ جاتا ہے اور کسی اور کا ہو جاتا ہے اور شادوان پٹرول والا جو ہے جس نے پی ایس سو کا فرانچائز لے رکھا ہے وہ مارکیٹ میں لور لور پھر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہوئے میں دے رہا ہوں میں اپنا پٹرول پمپ بھی تے چلانا ہے تو وہ پھر مارکیٹ میں سے اوپر مارکیٹ میں سے خرید کے دو روپے ڈیرڈ روپے ایک روپے زائد پر لیٹر کے اوپر تو اپنا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے اگر آپ ان کو سپلائی ہی سٹریم لائن کرتے ہیں تو آپ کا تو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ شیئر ہے اور ما شاء اللہ آج سے دس سال پہلے یہ سیونٹی پرسنٹ مارکیٹ شیئر پہ تھے جی میں دس سال پہلے کی بات کروں اور اس سے ڈکلائن کر گئی ہے یہاں تک لے کے آئے ہیں جی لسی مارجن کیش مارجن بڑھانے لگے ہیں اس کا مطلب پہلے موجود ہے نیچے آئے جی پہلے میرے حالہ زیرو نہیں کر دیا تھا یہ بہت تھوڑا سا لگا دیا تھا وہ تو انہوں نے کیا تھا زیرو تو اپنے عساق دار صاحب نے فرمایا تھا جی ہاں اب ہوگا کتنا اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈریکشن کے خلاف ہے نیکس کیوں آئی ایم ایف نہیں چاہتا آئی ایم ایف کرتا کوئی ایل سی مارجن وغیرہ نہیں ہوگا تو یہ انہوں نے کورڈ کا لگا کے تو یہ ایل سی مارجن لگایا سورسی سیٹ دا ہنڈر پرسنٹ کیش مارجن اس ایکسپیکٹڈ تو کرپ دیم پورٹس ہنڈر پرسنٹ دار صاحب نے تیس پرسنٹ لگایا تھا دار صاحب نے کچھ عرصے کے لیے تیس پرسنٹ لگایا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا اور یہ ہنڈر پرسنٹ مارجن پر جا رہے ہیں یہ بھی تباہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈالر لائو اور ایل سی کھول لو اپنے ڈالر لائو اور ایل سی کھول لو اپن مارکیٹ کے اوپر پریشر پڑے گا اور جو ہے وہ ادھر سے ملک بہستان کو بلا کے سمجھا دیا جائے گا کہ یار ڈالر مغوا کے دو روپے مہنگا بیچنے ایک روپے تیرہ ایک روپے ساڑھا ٹھیک ہے ہاں دبائی سے ڈالر مغوا تو اپن مارکیٹ میں بیچ ان ایمپورٹرز کو بس دو روپے اوپر رکھنے ایک روپے تیرہ ایک روپے ساڑھا ہوتی ہے ہاں جی اور خاص طور پہ جب ایم کیم کا دورہ تھا اور ایم کیم کا بقاعدہ قبضہ تھا فورکس کے اوپر سٹیٹ اہمیں دنیا انہیں پہ آئے الٹاب بھائی کو بیچ جاتے تھے وہ اس پہ جاتا تھا تو اہم کیم نے ادارہ جاتی طور پہ بھی اور اس کے نامزد افراد نے انفرادی طور پہ بھی بڑی لمبی دیاریاں لگائی تھی اس شعبے میں سے اصل میں جن شعبوں کی کلنزنگ ہونے کی ضرورت ہے اس میں ایک فورکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بڑے بڑے مغرمچ ویٹھ ہوئے وہاں معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے ایسی ایسی داستانے ہیں بھی اپنی تو حمد نہیں ہے ان کو چھاپنے کیا ان کا ذکر کرنے کی لیکن ہیں اور کئی جگہ پہ چھاپی بھی ہیں ویسے جو ہے ہر جو غلط کام ہے اس کی جو کی گئی نا پریکٹس کی گئی ہے وہ ایم کیم کے ذریعے کی گئی ٹھیک ہے مخالفین کو اٹھانے غائب کرنے ان کے جسوں میں ڈلنے مارنے یہ سارے کام ایم کیم کے ذریعے کیے گئے بوری شوری لاج پھینکنے ٹھیک ہے بتا خوری کا کام ان کے ذریعے کیا گیا میڈیا کی ایسی تیسی کرنے کا کام ان کے ذریعے کیا گیا ٹھیک ہے پہلے ایم کیم کا ایک بندہ ہی ہوتا تھا نا نائنزیرو میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرتا تھا کہ میڈیا پہ یہ نشر ہوگا تھا پھر ہم نے ایک اپنے افسر سے ریپلیس کر دیا تو ایم کیم کے جرائم جو ہیں وہ ان کے جرائم نا مننے جائیں وہ تو استعمال ہوئے اب روتے ہیں روتے ہیں تو بولو نا الطاب بھائی اتنی باتیں بول سکتے ہیں تو یہ بھی مان لیں کہ یار ہم استعمال ہوئے تھے ہمیں استعمال کیا گیا جب تک یہ نہیں بول لیں گے تب تک یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی اتنے کے گزریں کہ استعمال ہو گئے استعمال ہو گئے پوری طرح بخشی استعمال ہوئے طریقہ کار انہوں نے بتایا ان کو کہ اس طرح سے آپ میڈیا کنٹرول کر سکتے ہیں اگلے نے پھر بندہ ہٹھا کہ تو اپنا بندہ پوائنٹ کار دی پاکستان میں ایک یہ فارمول ہے بارہ جماعتیں پاس کامیاب ہیں تیرویں والا فیل ہے یار وہ لنگڑا وہ کانا وہ مدوری وہ تو کوئی بھی پاس نہیں تھے وہ تو آٹھویں میں سے باگے ہوئے تھے نہیں بارہ سے نیچے نیچے رہے اسی لیے ترمینیٹ ہوگی فوٹ ویڈ ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے پچھلے جنہوں فوٹ ویڈ ایکسپورٹ کے اوپر چلو چلو دو ماہ میں تیس پرسنٹ بڑھ گئی فوٹ ویڈ میں بڑا پوٹینشل ہے اس کی ایکسپورٹ میں بہت پوٹینشل ابھی میں گزیتہ دنوں بھی کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بنے بنائے جوتے جو ہیں اور خاص طور پر لیڈر کے لیڈر ٹکے ٹوکری وہاں پڑا ہے یار ویلی اوڈیشن کر کے باہر بھیجیں اس کی کئی ہماری وہ جو تینریز وہ تک بندوں ہو گئی ہیں یا ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں ان کو بھی کام ملے گا آپ کو بھی اچھے پیسے مل جائیں گے مارجن بھی اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب جو موزہ آپ گیانہ سو کا پہنتے ہیں موزہ کا لفظ وہ ٹیکنیکلی استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہاں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی مارکیٹ سے ہو گیا ہوں جو موزہ جو ہے جوڑے کو پیر کو کہا جاتے ہیں وہ آپ کو آپ گیانہ سو کا پہنتے ہیں آج بھی مارکیٹ میں اگر بلک میں لینے جائیں تو وہ تین سو کا ہے ڈھائی سو کا ہے ساڑھے تین سو کا ہے ہاد کتنا مارجن ہے لوکل مارکیٹ میں اتنا مارجن تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا مارجن ملے گا آپ کو تو اللہ کے بندوں وہ تھوڑا سا اگر بزنس ہی شروع کرنا ہے تو ذرا اس شعبے کو دیکھ جی سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھلا کہاں سے آتی ہے اور آنی ہے مستقبل میں کہاں سے افغانستان سے کیونکہ جیسی خوش آلی آنی ہے ان میں تو انہوں نے پھٹے ہوئے جوگر اتار کے جوتے پہننے اب تالبان جو کابل میں ڈیوٹی دے رہے ہیں یا وہ جوگر پہنے ہوتے ہیں انہوں نے چیتے والے اور چیتے والے اندھی اپنی لڑائی شروع ہو گئی ہے بٹ بٹ آ گئے ہیں ورنہ تو ان کی ہندر پرسنٹ کپیسٹی ادھر جایا کر دی تھی تو چیتہ بنانے والی جو سابقہ سروس کے جو لوگ تھے وہاں پہ بھی پارٹنے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جوگر سے آنا ہے سیدھا لیڈر کے جوتے کے ہوگا تو ڈیمانڈ بڑھ ایک دم ڈیمانڈ جانی ہے تو تیاریاں پھڑو اور پھر وہاں سے بیونڈ بھی جاتا ہے راجی خبر نہیں ہم نکال کے لارے ہیں موزے پہ رکھو کام پشاوری چپک تو ان کو چری جاتی ہے نون ٹریڈیشنل طریقے سے موزے پہ رکھو تاکہ سینٹرل ایشیا اور بھیونڈ بھی جا سکے راجی خبر نہیں نکال کے لارے ہیں مارکیٹ کے اندر بیڑے ہی کر رہا ہے فارنر سیل کرتا ہی چلا جا رہا ہے کیا ہونے لگا اس خطے میں مجھے تو اکنومک سینکشن لاغ رہی محدود ہے کسی نہ کسی لیول پہ خدا نہ خاصتہ میرے بوم خاک کوئی بد گمانی پہ لانا نہیں ہے لیکن یہ فارنر سیلنگ جو لاغ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے فارنر کے پاس بہت بڑی خبر یار یہ ہری سے پوچھو گی خوشبو آ رہی ہے دفتر کے اندر گوشت کی وہ کباب بنا کے کھا رہا ہے پروڈیوسر پروڈیوسر دھا کے بات رکھ لیا خود بیٹھا کباب کھا رہا ہے یار اندازہ کرو یار اسیمت رہے ہی گے جی سٹینیبل ڈیولمنٹ گولز ایس ڈی جیز ڈیٹا جی میں اسی کیتے ہوں سب سے نیچے ایک سو پینتھالیس وی رینکنگ پہ یمن ہے اس سے اوپر ایک سو سنتیس پہ افغانستان اور اس سے اوپر مملکت خدادات پاکستان اب مجھے خدشہ بلا کیا ہے یمن تو ہو سکتا گزرے رہے یا نہ گزرے افغانستان آگئے افغانستان نہیں ہم سے آگئے گزر رہے اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیریہ انڈیا اور آپ کو ایک بات بتاؤں وہ جو اپنے حکانی صاحب ہیں ان کا نام دہشت گردوں کی فیرسٹ میں سے نکال دیا گیا اچھا جی اور حکانی نیٹورک بھی انہوں نے کہا جی کلیر کر دیا آئندہ چاند دنوں میں وہ بھی کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ بہتر ان کے کام سیدھے ہوتے جا رہے ہیں باقی کو دیکھ رہے ہیں ان کے کام سیدھے ہو رہے ہیں تو وہ کہیں اوپر ہی نہ گزر جائیں دا جی سیریہ تو جنگ زیادہ نہیں ہے جنگ زیادہ ہے انڈیا بہتر بنگال بہتر ایراک بہتر نیپال بہتر سرلنکا بہتر اور ٹاپ پہ ایران ایران ٹاپ پہ اس فہرست اس فہرست میں جی جی تحزیہ نوہ خبر چھپی ہوئے ہے کہ پاکستان کو جو اکنومکل ہی اپنے آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ منڈے والے تین جو ہے نا تحزیہ چھپتے ہیں یہ وہ والے بالکل ٹھیک ہے آگے چلیں دادا جی یہ تین ریفائنرییں بند کرنے جا رہے ہیں اس کا پرپوزل ہے پرپوزل فلوٹیڈ ٹو شٹ تھری ریفائنریز ہاں ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ریفائنریز ان کو بند کر دیں گے ان کی کپیشٹری جو ہے یار میں نے جو میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ سر کی خبروں میں پنگا مات لیا دادا جی میرے فرشتوں کو نہیں پتا یہ سر کی خبر ہے سر یہ اس میں سے دو سر کی ریفائنری میں نے سر کو پرپوزل پیش کی تھی کہ اس میں لیٹس ٹکنالوجی لے ہیں یورو فائیو یورو تھری والی تو یہ بچ جائیں گی آپ ابھی تک پرانی ٹکنالوجی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جتنی لاؤسز ہیں اس میں یہ ٹکنالوجی یہ والی ریفائنرییاں جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی اب ہو سکتا ہے سرکار نے سبسڈی سے ہاتھ کھینچنا ہو تو کہا ہو اس کو ویسے ہی بند کر دیں ویسے جس کی یہ جرت ہوئی ہے نا وہ گیا ہو اچھا جی وہ تو گیا ہو کہ جس نے یہ جرت کی ہے کہ ان دو ریفائنری وہ گفیہ ریفائنرییاں ہیں ویسے بائی دوئے کبھی کہیں مینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن وہ قومی مفاد میں چلائی جانی ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری ہیں جی اس کا مارکیٹ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے ہاں استعمال کرتا ہے اس کا جی پروڈکٹ ہیں وہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں وہ کمرشلی مارکیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پاور جنریشن کی کسٹ ساٹھ پٹسٹ بڑھ گئی کس پہ بیس کرتے ہیں کون سی پاور جنریشن داجے بجلی کول بیس جی انٹرنیشن منٹی پہ کول بینگا ہوئے نا چھہر پہ بیالیس پیسے ڈالر سے اٹھ کے ایک سو چونسٹھ پینسٹھ پہ چلا گیا ہے تو میرا مطلب ہے مہنگی ہو نہیں تھی چھہر پہ فی یونٹ اس سال نو ماہ بھی نو ماہ مہینہ چال رہا ہے بڑھ چکی ہے بجلی کی کمہ چھہر پہ بیالیس پیسے مزید بڑھنے کے امکانات موجود ہیں ٹھیک ہو گیا دادا جی پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے کہیں کی انڈیا کی سٹاک مارکیٹ کا آل ٹائم آئی چھولو ٹھیک ہے ہم تو آل ٹائم لو لگانے کی پر جا رہے ہیں بلومبگ کی طرح کر رہا ہے وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ایس پی اے کا تھوڑا سا ایس پی اے مستحقی ہمیں رہے صفر اشار کیا صفر سات پرسنٹ کا بہت مارجنل سا فرق پڑے ویک آن ویک بیسس پہ واپس تو ہی نہ آیا اوپر ہی گیا ہے اوپر ہی گیا ہے تقریب میں ایک پرسنٹ اوپر چلا گیا جی تو یہ ہفتہ بار ایک ایک کر کے بڑھ کے مہینے کے بعد تین چار پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ایسی ہی ہوتا ہے جی دہ جی ٹائم ختم ہو گیا کوئی اور خبر ہے تو پڑھ لیں بڑھنا نہیں میرے خیال ہے کہ کچھ نہیں ہے سامین اکرام بس کوشش ہے کہ یہ سلسلہ سماتوں کا برقرار رہے اگرچہ طبیعت اس طرح مائل نہیں ہوتی لیکن بہرحال کام تو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسے یہ اپنا گامنا گرمہ ٹھیک لیکن بہرحال جتنے کی لوگ بھی آتے ہیں آٹھ دس زار بانہ زار جتنے بھی ہیں اس کے اوپر وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں لاکھوں میں نہیں ہے تو نہ ہوں لیکن سین وائس کو اتنے لوگ ہی سنا کرتے ہیں ہاں تان کے فتح مکہ ہو جائے پھر پھر سارے گوزاتے ہیں تو چلیں ہم اس کے انتظار کے اندر اپنا جو ہے یہ راگ علاپتے رہیں گے اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق ہم اندازہ جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازہ دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ